سلسلہ عالیہ نقش بند جائے کا عظیم پیش و حضرت سیدنا مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ ایک بار لکھنے کا کام کر رہے تھے ضرورتاً واشروم گئے مگر فوراً واپس آ کر پانی منگوایا اور اپنے لیفٹ ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخون شریف دویا پھر واشروم تشریف لے گئے جب فارغ ہو کر آئے تو فرمایا کہ واشروم میں جیسے میں گیا تو میری نظر میرے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخون پر پڑی جس پر کلم کی سیاہی کا نینک کا نشان تھا میں نے مطلب یہ کلم چیک کرنے کے لئے لگایا تھا تو اب مجھے اس کا حساس ہوا کہ یہ کیا ہے تو یہ تو وہ کلم ہے وہ پین ہے کہ جس سے میں قرآنی حرف لکھتا ہوں جیسے عربی زبان کے سارے جبکہ فارسی اور اردو کے اکثر حرف قرآنی ہیں یہ لکھے جاتے ہیں یا آیتیں بھی لکھے جاتی ہیں اللہ کا نام بھی لکھا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم سے ہم نام لکھتے ہیں علم دین کی باتیں لکھی جاتی ہیں تو اس لئے یہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پر لگے ہوئے اس نقطے یعنی اس پوائنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھنا یعنی واشروم میں بیٹھنا عدد کے خلاف تھا حالانکہ مجھے شدت سے پشام کی حجت تھی مگر اس تکلیف کے مقابلے میں اس بھی عددی کی تکلیف بہت زیادہ تھی اس نے فوراں باہر آ گیا اور سیاہی کا جو انگ کا جو پوائنٹ لگا ہوا تھا نشان وہ میں نے دھویا اور اس کے بعد میں واشروم واپس گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ پتا چلا کہ انگ یہ قلم جو ہے نا اس کا بھی بڑا عدب ہے اور اسی طرح کاغذ کا بھی عدب ہے ابو زرگاندین کاغذ کا بھی عدب کرتے تھے کیونکہ اس میں دین کی باتیں لکھے جاتی ہیں علم کی باتیں لکھے جاتی ہیں اللہ ورسول کے نام لکھے جاتے ہیں تو جتنا ہم عدب کریں گے اتنا ہم کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے با عدب بانسی نماز روز کی پابندی کرتے رہیے آمدین ایچالا ہم دیکھتے رہیے سلو اللہ حبیب سلو اللہ تعالی عرام